اور بھائی سب بالبچے خریت سے ہیں ماشاءاللہ آپ کے امی اببوگ بالبچے اچھا جی آپ ان کے لئے ہی رہے ہیں ان کے امیدوں پہ water نہ پھیریے گا اچھووو نہ پھیریے گا بہت سی امیدیں انہوں نے لگائی ہیں آپ سے میرا بیٹا نئے کام آل کر کے میری جنت بنا رہا ہے امیدوں پہ ان کے پارے نہ پھیریے گا بچہ پتہ چلے کنیوں چکروں میں ہوں a man is known by the company he keeps so please ڈائے وائے والے پہ نظر رکھا کریں پلس مائنس کریں تو آپ ذرا اس کے پلس مائنس ہو کے کہیں اور بیٹھ جائے کریں اچھا جی پیج نمبر ٹو کبھی آپ کو لگے نا موبائل استعمال کرتے وہ ادھر ادھر نکل گیا ہے تو بس آئندہ اس کے ساتھ ویٹھا نہ کریں ایک صاحب تشریف فرما تھے پنکھا چل رہا تھا اور ایک دام ایسا ہوا کہ زمین اپنے خزانے اگلنے لگی پیٹرول تامبہ پیتل لوہا پتہ نہیں کیا کیا زمین سے نکلنے لگا ان صاحب نے اوپر سے ہی فون لگایا حکومت کو حکومت حکومت مجھے بھی نکالو اور یہ خزانے بھی نکالو تو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں نیچرل سورسز جہاں سے بھی نکلیں تو آپ کو اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوگی تو اس لیے نہیں ہے مائک عمیر بھائی سے بتا کرو آپ کو اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوگی اس لیے آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے دیے جائیں گے اس کام کے بدلے کہ آپ نے اپنا گھر پروائیڈ کیا اگلے بندے کو تاکہ وہ یوز کریں اور یوز کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے رسورسز لے کے چلیجے اور آپ کو کچھ کمپنسیشن مل دے تو یہ کام آپ کا کاروبار ہے یا یہ ہے یہ ہے آپ کا کاروبار ہے پڑھیں جی پوائنٹ آئے ایچ رہتا ہے ایچ پہلے پڑھ لیں اینی پرائیز بانڈ وننگ فرم اریفل لٹری پرائیز آن وننگ اکویز کئی دفعہ کمپنیز پرائیز آفر کرتی ہیں سیل پروموشن کے لیے یا یہ گیم ہوتی ہے کراس فرڈ پزل یہ مختلف جو سے آپ نے اگر پرائیز جیتے یہ انکم فرم ادھر سوٹس ہے پوائنٹ نمبر آئے گیم ہوتی ہے اچھا پوائنٹ نمبر آئی اماؤنٹ ریسیڈ فر پروائیڈنگ اماؤنٹ ریسیڈ فر یوز اور اماؤنٹ ریسیڈ فر ایکسپلائٹنگ آف پروپرٹی انکلوڈنگ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے تو ایکسپلور نیچرل سورسز کہ آپ نیچرل سورسز نکالیں اگر کسی نے ہمارے گھر سے آکر نیچرل سورسز نکالیں تو لکھیں ہماری زمین سے ریسورسز نکلیں تو گورنمنٹ ہمیں کچھ پیسے دے گی ہماری زمین سے ریسورسز نکلیں تو گورنمنٹ ہمیں کچھ پیسے دے گی یہ پیسے ہماری کونسی انکم ہوں گے انکم فرام آدھر سورس نوٹس آئی بریڈ میں کس کے پاس نہیں ہے ذرا ہاتھ کھڑا رکھیں ایک بوائز آئی بریڈ میں کھڑے ہو جائیں کس کے پاس نوٹس نہیں ہے کھڑے ہو جائیں ذرا پتا چل جائے مجھے ایک دو تین چار پانچ اس کلاس میں ہاتھ کھڑا رکھیں بھائی پانچ کپی جہدر دے دو چپٹر لیون کی اور ایک کپی دوسرے روم میں دے دو اینی اماؤنٹ ریسیٹ فر پروائیڈنگ فر یوزنگ فر ایکسپلائٹنگ اپراپٹی اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اگلے کو نیچر ریسورسز نکالنے کا حق دے دیں پوائنٹ نمبر جے پوائنٹ نمبر جے وہی لکھا ہے لیکن یہاں پر آپ کو بدلے میں پیسے نہیں ملیں گے بدلے میں آپ کو کوئی چیز ملے گی پیٹرول ہے تو پیٹرول مل جائے گا کوئی اور خزانے ہیں تو وہ مل جائیں گے پوائنٹ جے بینیفٹ ریسیوڈ بینیفٹ کے ساتھ دکھ لیں بینیفٹ ان کائنڈ بینیفٹ ان کائنڈ ایدھے لکھاوہ تھا موسیقی 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 ہے لیکن یہ آج کی بات ہے اے کو بیاد آئے گا چند سال پہلے چند سال پہلے سمجھ آگے آپ کو آگے کتنے لوگ سمجھ آگیا چند سال پہلے سے اگلی بات بتاؤ ایکسلنٹ ٹھیک ہے اے کو یاد آئے گا کہ چند سال پہلے مجھے بھی یہ زمین چاہیے تھی مجھے بھی یہ پروپٹی چاہیے تھی تو اے نے کہا ہوگا آئی نیڈ دا پوزیشن آف ڈس پروپٹی کافی سال پہلے اے نے کہا ہوگا آئی نیڈ دا پوزیشن آف ڈس پروپٹی اے نے کہا ہوگا چلا میں تو یہ پروپٹی دوں بھاگی در سے نوٹس مل گئے تو ہاتھ کھڑے کر دیں اچھا نہیں ملے تو ہاتھ کھڑا کر دیں نہیں ملے ٹھیک ہے کافیس کرا رہا ہوں گے تو اس نے کہا ہوگا کہ بھائی جان آئی ویل نوٹ گیو یو دی پوزیشن آف پروپٹی اے نے کہا ہوگا خدا کے لیے مجھے اس پروپٹی کی پوزیشن دے تو اس نے کہا ہوگا آئی ویل نوٹ گیو پوزیشن آف پروپٹی پرانا تھا اس کو لے گیا ہوگا موٹسائیکل میں موٹسائیکل کی ٹینکی کھول کے اس میں سے بٹوہ نکالا ہوگا اور بٹوے میں سے نکال کے دو لاکھ روپے دکھایا ہوگا ایس نے کہا ہوگا کیا خوشبو آ رہی ہے پٹرول کی ایس اس پہ خوش ہو گیا ہوگا تو اب مسٹر اے کو ملا کتنا اس نے چاند سال پہلے پے کتنا کیا تھا تو اس کو بچا کتنا چار لاکھ کو ڈیوائیڈ کر دیں دس پہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا انکم میں ڈال دیں چار لاکھ کو کتنے سالوں میں دس سالوں میں تو چالیس ہزار کیا ہو جائے گی مسٹر اے کی نوٹ کلیں کیا چلیں جی نوٹ کلیں یہ پوائنٹ نمبر کے ہے کے فر چھوڑا موسیقی 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 جی بھائی تھوڑا انچی بولیں مستر اے کے پاس آج کی بات بتا رہا ہوں کسی پروپٹی کی پوزیشن ہے بی نے کہا اے سے کہ آپ مجھے دے دوں اے نے کہا بھائی میں اتنے سال سے یہاں رسگلے بیچ رہا ہوں میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں بی نے کہا بھائی جن آپ جائیں ادھر میں برفی بیچوں گا اے نے کہا ایسے نہیں چلے گا بی نے اے کو خوش کرنے کے لئے چھے لاکھ روپے دی اور کہا آپ جا پکڑ جان چھوڑ میری یہ جگہ ڈا چھوڑ دے مجھے چاہیے اے کو چھے لاکھ آج مل گئے ظاہری بات ہے چند سال پہلے اے بھی کسی کے بس گیا ہوگا اور اے نے ایسے کہا ہوگا خدا کے لئے تو جگہ چھوڑ دے اے نے کہا ہوگا چل دو چل میں جگہ چھوڑوں چپیڑ اے نے کہا ہوگا یا دو لاکھ پکڑ جگہ چھوڑ دے اس نے کہ جگہ کیا ہے میں سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں اچھا اے کو آج آئے ہیں چھے لاکھ چند سال پہلے کسی کو دیئے تھے دو لاکھ تو اے کو جو چار لاکھ بچا ہے اس چار لاکھ کو دس سال ہم انکم میں ڈال دیں اے ہیزہ شاپ سے تو اس کی اونرشپ لگ رہی ہے اے اس یوزنگ اے شاپ اے اس یوزنگ اے شاپ انشاءاللہ مارکٹ ہی ویکیٹڈ دا قبضہ ان ٹیکسیر دوہزر دس دوہزر دس کے سال میں اس نے قبضہ چھوڑ دیا پراپٹی کا اور دوہزر دس سے مراد آج ہے میری and received چھے لاکھ فرم بی جس کو اس نے پراپٹی ہینڈ اوبر کیا چند سال پہلے دوہزر پانچ میں اے نے بھی پے کیے تھے دو لاکھ روپے اس کو جب اس نے اس کو پراپٹی ہینڈ اوبر کی تھی اے کی انکام ہوگی چھے لاکھ منس دو لاکھ روپے دس چالیس سزار اے نے اماؤنٹ ریسیوڈ بائی اپرسن اپرسن سمرات اے اے نے اماؤنٹ ریسیوڈ بائی اپرسن دوہزنے ڈا لپے دوہزنے ڈا لپے دوہزنے ڈا لٹھنے اور دوہزنے ڈا لٹھنے لے انکام ہوگی چھے لے ڈا لٹھنے آنے to acquire the possession of building shall be chargeable under the head income from other source in the year جس سال یہ پیسے ملے اور اس سے اگلے نو سال in equal proportion یہ پیسے دس سالوں میں انکم ماد ہو جائیں دو دفعہ پڑھ لیں پوائنٹ کے بس دکان کا قبضہ چروانے کے پیسے ہیں پگڑی شگڑی شاید اسے کہتے ہیں آجیں بھئی تھرڈ رو میں آجیں نکل جو باہرین کو جانے جو آگیا گھر آجیں بھئی تھرڈ رو میں آجیں جی اس سے وہ نہیں دیکھنا آج چلی پوائنٹ ال این ایم آنٹ ریسیڈ فرم اپروڈ انکم پیمنٹ پلین اور انوٹی پلین اندر والنٹری پینشن سسٹم رولز یہ آپ چپٹر سکس میں دیکھیں گے کیا چیز ہے ایل اے لا یہ دیکھیں جی انکائنڈ گفٹ اگر آپ کو مل جائے بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو گاڑی دے جے بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو ممبائل دے دیں کھڑے کھڑے کوئی آپ کو گھر دے دیں گفٹ لیٹے لیٹے کوئی آپ کو اوبن پکڑا جائیں بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو اسی پکڑا جائیں یہ آپ کو گفٹ مل گیا یہ جو گفٹ آپ کو مل آئے اگر تو یہ آپ کو رشتہ دار سے ملے تو رشتہ دار سے ملنے کی صورت میں یہ انکم فرم ایتر سوچ میں ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ رشتہ دار سے ملے رشتہ دار تو توفہ دیتی ہو گا لیکن اگر آپ کو رشتہ دار کے الاون کسی اور سے توفہ ملے دوست آپ کو توفہ دے رہے دوست توفہ دے رہے دوست نے موبائل دے دیا دوست نے موبائل دے دیا وہ بعد میں بتا چلا وہ عید مبارک علام وائل تھا تو وہ دوست اگر توفہ دے دے تو پھر تو یہ توفہ توفہ ہے نا تو پھر یہ کہاں ایڈ ہوگا انکم فروم نو ٹی کر لیں ابو توفہ دے دیں امی توفہ دے دیں توفے کو توفہ ابو توفہ دے دیں اگر امی توفہ دے دیں تو پھر خیرہ پھر انکم میں ایڈ نہیں کرنا ہے موسیقی 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 جو جیولری آپ کو دوست سے ملی ہے اور جو جیولری جو پینٹنگ آپ کو سسٹر سے ملی ہے تو انکم میں کونسی ایڈ ہوگی دوست والی سسٹر والی ایڈ نہیں ہوگی گرم آنڈے زیرو آرہے ہیں گرم آنڈوں کا موسن کس علاقے میں رہتے ہو سیاچین میں رہتے ہو can you love the love love نہ کیا ہوتا ہے ڈھونڈنا ہوتا ہے نا lb bonus share کیا ہوتے ہیں لکھیں company اپنے پرانے شیئر ہولڈرز کو اور شیئر توفے میں دے دیتی ہے company اپنے پرانے شیئر ہولڈرز کو company اپنے پرانے شیئر ہولڈرز کو اور شیئر توفے میں دے دیتی ہے لکھ لو آپ بھی سی ایک رسال سے company اپنے پرانے شیئر ہولڈرز کو اور شیئر توفے میں دے دیتی ہے جوہاں جوہاں اس کا نظریہ اس کا نظریہ اس کا نظریہ منسوس اگر پہلے سے پانچ سو شیئرز ہیں تو کمپنی اس کو پچاس شیئر توفے میں اور دے دیتی ہے لیکن اس سے پیسے نہیں لیتی اسے کہتے ہیں شیئر ہولڈرز کو مفت میں شیئر دینا اب ہم بات کرتے ہیں جی لون کی اور کیش گفٹ کی اس سے پہلے کونسے گفٹ کی بات کی تھی ان کائنڈ اور اب کونسے گفٹ کی بات کرتے ہیں ان کیش پیسے روکڑک قائد عظم اللہ نوٹ اچھا کیش گفٹ کو مطلب یہ نہیں کہ کیش میں مل رہا ہے کیش گفٹ کو مطلب ہے دینے والے کا ارادہ ہے کہ پیسے دے چاہے وہ آپ پیسے آپ کی جیب میں ڈال دے چاہے وہ آپ کو چیک بنا کے دے دے چاہے وہ آن لین ٹرانسفر کر دے چاہے وہ ای ٹی ایم کے ذریعے ٹرانسفر کر دے چاہے وہ انٹرنیٹ وینکنگ کے ذریعے ٹرانسفر کر دے بس اس کا مقصد آپ کو پیسے دینا ہے پرسنز بھی تو کوئی حسنی کے بات نہیں ہوئی پرسنز دو قسم کیا ہمارے لو میں ایک وہ جن کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہے کب سے مسئلہ دونوں کو کوئی بات نہیں ہوئی ہوتے ہسرے ہوتے ہو ایک وہ بندہ جس کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہے اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں ایک وہ بندہ جس کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر پرسنز وہ جن کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہے اور وہ پرسنز جن کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر آپ لوگوں کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر شاید اس لیے نہ ہو کہ آپ لوگ ابھی کماتے نہیں لیکن اببو کے پاس ہو سکتے ہیں نیشنل ٹیکس نمبر ہو اس لیے کہ اببو کماتے ہیں ہو سکتے ہیں ہمیں کماتی ہوں ان کے پاس نیشنل ٹیکس کمی ہوں نہیں ہوں ہوں ویلکم لیٹ آنے پہ ہائی بریٹ میں مرحبا ویل ڈن کیپ اپ نو کیپ ڈاون ہاں کہہ سکتے ہیں بھائی یہ نا سن لیں آج سارے ایئرز کھول کے سن لیں ساتھ والے کے دونوں ایئرز نا ایسے کھول کے رکھیں جلدی کریں جتنی دیر تک میری بات ختم نہیں ہوتی کر دو یار کیا اچھا یہ آرام سے کرو نا زور سے کر رہے ہیں اچھا سب نے اس طرح کر لی ہے تو غلط کر رہے ہیں نا مس یوز کر رہے ہیں میں نے تو بھائی ان کو سو بچے ہوتے ہیں اس میں سے بیس پچیس آئے کے بٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے ان کو آسمانوں پہ لے جاتا ہے تو اب وہ بچے جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو ریگلرلی آ رہے ہیں رزانہ ٹائم پہ آ رہے ہیں جو دس پندرہ منٹ لیٹ آتا ہے میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا جاتا نہیں دس پندرہ منٹ لیٹ آتا ہے صرف اس کی بات کر رہا ہوں تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ٹاپک سمجھ آ رہا ہے حالانکہ کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مس ہو بھی ہوتی ہیں تو اس لئے بہت بڑا نقصان کرتے ہیں جو حضرات لیٹ آتے ہیں اب اسے سیریس ہو جائیں ونہا پھر سی اے میں جو مجورٹی ہے سی اے میں سکسٹی سے سیونٹی پسنٹ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں وہ پھر نہ ان کا سی اے چھوڑنے کو چاہ رہا ہوتا ہے اور نہ پھر آگے کوئی رستہ نظر آ رہا ہوتا ہے اب وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں یار چھوڑ دیں پھر یہ کہتے ہیں کدھر جائیں پھر اگر جانے کا رستہ نظر بھی آئے پھر یہ خیال آتا ہے یار دو تین سال تو ہو گئے ہیں لگے رہو تو پھر لگ جاتے ہیں تو اس لئے اگر کرنا ہے سی اے تو پھر یہ فول ٹائم کا کام ہے پھر یہ اس طرح نہیں ہے کبھی آگئے کبھی نہ آئے کبھی دلچاہہ لیٹ آگئے کبھی دلچاہہ ٹیسٹ دے دیا کبھی دلچاہہ نہ دیا کبھی دلچاہہ تیاری کر لی کبھی دلچاہہ نہیں کی اور اگر ان باتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر اگر اپنے سی اے میں آنا رہی کنسلل کر لیں کہ سی اے میں آپ کیوں آئے ہیں کس سکر میں اور ایکسکیوز کوئی بھی نہیں ہوتی ایسے بہانے ہوتے ہیں بس سارے مجھے بھی تک یاد ہے دوپہر کو میں نے کلاس پڑھائی تھی اور شام کو میری شادی تھی تو اب تو یہ بہانے ہوتے ہیں پھر لوگوں کے کزن کی شادی تھی فلان کی شادی تھی چھ مینے گزر گئے کیا ہو جی الحمدللہ تین قدروں کی شادی کروا دی اور اپنا بیڑا گرہ ہو گیا تو ایسے ایسے بچے بھی ملے ہیں مجھے پیپر قریب تھے کچھ اور تھا بہن یا بھائی کی شادی چھوڑ دی انہوں نے میں کہے یہ تو پھر چھ مینے ہیں یا پھر یہ کر لو سارے کام ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتے تو کچھ نہ کچھ تو سیکریفائز پھر کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو ہلکا سا سر میں در دور ہے ہلکا مجھے نہیں یاد پڑتا دو سال میں میں نے کیف میں کبھی چھٹی کی ہو گئی بلکہ یاد کیا یقین سے کہہ رہا ہوں کوئی چھٹی نہیں کی یہ تو سیریس نیس ہے بندے کے اندر ہے تو وہ کرنے والے نہیں ہے تو پھر ابھی سیری کنسیدر کر لیں پھر یہ در در ایسے ٹائم دایا یہ لیٹ آنے والے جو ہیں نا خدا کے لئے سیریس ہو جائیں اچھا بندے پاکستان میں دو قسم کے ہیں ایک وہ جن کے پاس سینٹین ہے ایک وہ جن کے پاس سینٹین نہیں ہے جن لوگوں کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر ہے ان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کبھی کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے لون کی یا گفٹ دینے کی تو کراس چیک سے کر لیں بہت آلہ ہے نہیں کراس چیک سے کرتے تو کوئی بھی اور بینکنگ چینل یوز کر لیں چاہے آن لائن ٹرانسفر کر دیں انٹرنیٹ بینکنگ یوز کر لیں جو مردی کر لیں لیکن جو ایسے بدنصیب ہیں پاکستان میں جن کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر نہیں ہے اگر وہ کسی کو ادھار دینا چاہتے ہیں یا اگر وہ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں پیسوں میں تو وہ کیا بنا کے دیں چیک بنا کے دیں بس کراس چیک بنا کے دیں ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ کوئی بینکنگ چینل یوز کر لیں لیکن ان دونوں کے پاس کیش پیمنٹ کی آپشن پھر بھی نہیں ہے کیش میں یہ نہیں ہے کہ ایک نے دوسرے سے لون مانگا اور کیش میں پکڑا دیا وہ اگر آپ کے ابو کے دوست نے آپ کے ابو سے لون مانگا اور آپ کے ابو نے اس کو کیش میں پکڑا دیا تو وہ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے بس غلط بات ہے وہ تو اس کی سزا بھی ہم پڑتے ہیں پیج نمبر تھری پہ اوپر کالیج کا کینٹین ہونر ہے اگزامپل ٹو جس نے یہ فالنگ اماؤنٹس ریسیو کی ہیں ایک لڑکا گیا سموسا کھانے کینٹین کے اوپر کینٹین والے نے دیکھا پائی جائیں اس کے تو برس میں بڑے پیسے ہیں کینٹین والے نے بڑا زموسا زبردست قسم کا ڈسپوزیبل پلیٹ میں نہیں نارمل پلیٹ میں ڈال کے دو چمچے ڈال کے چٹنی ہے زبردست قسم کی ڈال کے اس کو پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد جاتے ہوئے کہ سر آپ سے ایک بات کرنی ہے سر وہ مجھے نہ تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے پلیز ایسے ایسے نہ کیجئے سائٹ پہ آجنڈرہ انہیں کہو پائی جنڈرہ چھاتا ہے گر جائیں گے اور تیری میر بانی سیڈ دیا پائی جنڈرہ تو تھوڑے سے کوئی پانچ ہزار کے چار نوٹ نکل آئے نا میرا کام بن جائے گا بچہ باتوں میں آ گیا بچہ نے بیس ہزار پیہ نکال کے دے دیا اس کو ادھار تو بیس ہزار پیہ ادھار لیا ہے کینٹین اونر کے کالج نے سروم ای سٹیوڈنٹ لیکن سٹیوڈنٹ کے پاس انٹی این کوئی نہیں تھا انٹی این چھ انٹی این اور چکر نہیں رکھا ہوا حکماتا ہی نہیں اس نے انٹی این کہاں سے رکھنا ہے بولیں ویلیشن ہوئی لاغ کی یا کمپلائنس ہوئی ویلیشن اس کی سزا ملے گی کینٹین اونر کو دیکھیں نا کینٹین اونر کو بھی بتاؤنا چاہیے یہ پاکستان میں قانون کیا چل رہے ہے جیسے ہی سٹیوڈنٹ اس کو پیسے دینے لگتا وہ کہتے ہیں نا 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 برو مجھے پیسے نہ دینا پانچ ہزار کے چار نوٹ نکال کے نہ دینا خدا کے لیے ایسا کرو مجھے چیک بنا کے دے دو بچے نے کہا پائی جائیں چیک چکو بھلا سین نہیں رکھا اب یہ جو سٹیوڈنٹ سے ہمیں پیسے ملے ہیں یہ ہماری انکم فرام ادر سورس نیکس سلاسے کو زبردس قسم کی چائے جو ہے وہ ڈبل پتی ڈال کے اس نے جو ہے وہ پیش کی بغیر چینی نہیں گئے لون آف روپیز پچیس آرے سیپ فرم ٹیچر اور سار سے کہا سار سار نے پچیس آرے کیش نکال کے اس کو پکڑا دیا کیا جس بندے کے پاس سینٹین ہے وہ کیش میں ڈیل کر سکتا ہے نہیں لون آپ کیش میں نہیں دے سکتے you cannot give loan in cash یہ ڈیل کیش میں ہو بھی ہے اور ہیپی ہیپی اور ہیپی ہیپی well done چا 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 ہیپی ہیپی کہاں دیوان ہے violation ہوئی ہے کہتا ہے ہیپی ہیپی یہ کب سے مسئلہ ہے اچھا اشارہ توڑ دیا ہیپی ہیپی پیڑ ماردی کسی کو ہیپی ہیپی violation teacher سے جو loan ملا ہے یہ اس کی کونسی income بنے گی بولیں income from other source تھوڑے دیر بعد teacher b teacher bubble کے پاس گیا functional ردو پڑھاتے تھے اور teacher b سے کہا sir وہ نہ مجھے نہ ادھار چاہیے sir خدا کے لیے نہیں تو میں مر جاؤں گا teacher نے کہا مر جاؤں sorry teacher نے کہا کتنے پیسے چاہیے ہیں teacher نے اسی وقت checkbook نکالے چھوڑا check بنا کے اس کو دے دیا بتا دیں جی auntian والا check بنا کے دے سکتے ہیں auntian والا check بنا کے دے سکتے ہیں بتا دیں جی کیا کرنا ہے پھر violation ہوئی ہے یا compliance ہوئی ہے compliance کیا کھریں کیا کھریں جلدی بتائیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو بتا کافلہ کیوں لٹا بتائیں جی کیا کریں compliance ہوئی ہے تو کیا کریں کچھ بھی نہ کریں کوئی سزا نہ دیں اس کو اور انکم فرم ادھر سوس میں کچھ بھی ایڈ نہ کریں تھوڑی دیر بعد اگلا سٹوڈنٹ آیا تیس زار پر اس سے ادھر مانگا اس نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے موبائل سے ٹرانسفر کر دیا online ٹرانسفر پوچھا سٹوڈنٹ سے پائے جان تمہارے پاس ntn ہے گا اس نے کہا ntn کیا ہوتا ہے کس بلا کا نام ہے ntn کیا جس کے پاس ntn نہ ہے نہیں ہے کیا وہ پیمنٹ کر سکتا ہے جلدی بتائیں کیا وہ پیمنٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یا کر سکتا ہے again کیا ہو گئی violation جہاں جہاں violation ہوگی وہاں پیسے ملنے والے کو سزا ملے گی تو سٹوڈنٹ سے جو پیسے آئے یہ اس کی income from سٹوڈنٹ سے چیز Moon سوزا کیا سوزا یہ ملکے سیونٹی five اصل میں تو ادھار ہے ادھار تو انکم نہیں ہوتا ادھار تو واپس کرنا ہوتا ہے سب سے میلکے یہ سیونٹی five thousand انکم بنے گا انکم بن کے ادھر سورس میں جائے گا ادھر سورس کے ساتھ سیلری بزنس کپیٹل کیفرپٹی اور بزنس کے ساتھ جمع ہوگا جمع ہوگا ٹوٹل انکم میں جائے گا ٹکاٹس میں ٹیبل لگے گا ٹیبل لگے گا ٹیبل دینا پڑے گا وہ ٹیک ہے کتنا فی لوگاں یہ سزا بنکی ہے جواب وہ جو سر چڑھ کے بولے وہ جو پاؤں پاؤں میں گھومیں وہ کیا جواب ہیں آج میں نے آپ کو جواب ہی دے دیا پڑھیں جی اینی اماؤنٹ ریسیوڈ ایدھا لون اور ایدھا گفت ساست موبائل یوز اچھا اینی اماؤنٹ ریسیوڈ ایدھا لون اور ایدھا گفت کوئی اماؤنٹ بے لون یا گفت کے طور پر آپ کو ملی ہے اب نوٹس آگے کاپی ہوئے ہیں اچھا فوٹو کاپیر کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے اس کلاس میں تو کسی کو نہیں چاہیے باقی دونوں کلاسوں میں بتا کر لیں ایدھا چلے جائیں اور ایدھا چلے جائیں اینی اماؤنٹ ریسیوڈ ایدھا لون اور اینی اماؤنٹ ریسیوڈ ایدھا گفت اس کے بعد کیا لکھا ہوئے اس نے بایا پرسن بایا پرسن سے مراد بائی کینٹین ریسیوڈ ایدھا کین ٹھیک ہے چیار ریسیوڈ ایدھا کین یا گفت ہیر سوڈ ایو گفت cross check یا otherwise than by cross check دیکھیں through cross check تو پھر compliance ہو جائے گی نا تو انگریجی کا کیا لکھا فکرہ بننا چاہیے cross check کے ذریعے ملا یا cross check کے علاوہ ملا otherwise than by cross check اور otherwise than by banking channel آگے نا پڑھیں بھی otherwise than by cross check اور otherwise than by banking channel otherwise تو ہو گیا جرم shall سے آگے سزا shall be سنلتم canteen honor it will be treated as a thalwar یہ income from other source ہوگی for the year in which it was received جس سال ملی اس سال یہ کیا لکھا ہو ہے banking channel from a person holding n-t-n cross check کے آگے تو نہیں لکھا ہو from a person holding n-t-n اس کا مطلب ہے صرف n-t-n والے کو اجازت ہے کہ کس سے loan دے دے banking channel not being a bank کا مطلب ہے bank سے loan cash form میں لے سکتے ہیں bank سے loan cash form میں لے سکتے ہیں نہ کرو دیوار پہ تمہارے بالوں کا تیل سرائط کر جائے گا پھر آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی کوئی یہاں آتا تھا پڑھتا تھا سر کو دیوار کے ساتھ لگاتا تھا دیوار کو سر کے ساتھ لگاتا تھا پیلو بھائی آپ بھی پیلو پانی یہ جگ دینا جگ دینا جیلو ریفیل بھی کرا لو بوتلیں کر دیں در پر پیریں سارے پانی پیلیں بوتلیں نکالو جس اس نے ریفیل کرانی ہے اس میں ڈال دیں اور جی بوتلیں کسی نے ریفیل کرانی ہے کسی نے بوتلیں ریفیل کرانی ہے گلو لاؤولو ڈالی کسی ڈالی کسی 2 ڈالی کنیش بوتلیں کسی کسی ڈالی کسی کسی ڈالی کسی باتًا ڈالی کسی ڈالی کسی سیدھی آج سے اگرانا چاہیے نا یہاں پہلے سے صحیح بانی تھا نا اس میں سمجھے چاہیے ہوگا چلے بئی بیٹھ کے کلاسیں لینے ہیں لیٹھ کے کرن ہیں اچھا جی اچھا جی Bryce from student slash teacher otherwise then by cross check جرم ہوگا یا through cross check جرم ہوگا otherwise then by cross check advance کے بارے میں نوٹ کر لیں موسیقی 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 اچھا جی اچھا محترم آپ ایڈوانس زندگی کے کئی موقع پر دے سکتے ہیں کالیج والوں کو جو آپ نے ایڈوانس میں فیز سما کروائی تھی وہ کیا سیشن شروع ہونے سے پہلے کروائی تھی یا کلاسیں لینے کے بعد ایڈوانس میں جما کروائی تھی یہ جو پہلے آپ نے فیز سما کرائی تھی اس کے بدلے کالیج والوں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو گوڈز بیچیں گے یا سرویسز بیچیں گے جو آپ نے بک خریدی ہے بک کا ایڈوانس تو جمع نہیں کرایا ہے نا بک تو اسی ایک پیسے دے کے خرید لیا ہے سرویسز کا ایڈوانس زما کروایا تھا تو زندگی میں کئی دفعہ دکاندار آپ کو چیزیں بیچتا ہے اور ایڈوانس لیتا ہے کئی دفعہ آپ کو سرویسز دیتا ہے اور ایڈوانس لیتا ہے کئی دفعہ ایک ہی وقت میں چیزیں بھی بیچتا ہے اور سرویسز بھی دیتا ہے اور آپ سے ایڈوانس لیتا ہے آپ ایک دکاندار کے پاس گئے اور دکاندار کو کہا بھائی جن یہ مجھے فرنیچر بہت پسند آ رہے ہیں دکاندار نے کہا بھائی جن یہ فرنیچر ذرا پلیٹ کے دیکھیں ایک لگائی دکاندار نے ادھر سے ایک لگائی ادھر سے دکاندار نے کہا سیٹ ہو آم نے کہا نہیں مزہ نہیں آیا یہ جو کاپی کے اندر بیڈ بنا ہوئے نا دکاندار نے کہا بھائی جن آپ کا لیول یہ بیس لاکھ کے تو اس کے پاؤں میں بیٹھ گئے کروڑ پہ یہ بیٹھ ہے تو زیادہ ہوگی خیار ہے تو یہ کروڑ پہ کا جو ہے وہ بیٹھ ہے شیشم کی دیار کی پتہ نہیں کون کون سی لکڑی والنٹ کی لکڑی ہے خروٹ کی کیا کہ میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے تو یہ یہ تو کمال قسم کا بیٹھ ہے جو فیل لائک انہیون تو ایسا کریں کہ آپ نہ اس کا کوئی پانچ لاکھ ایڈوانس دے دیں باقی پچانمے لاکھ انشاءاللہ زندگی دی تو پھر جب بیٹھ میں بنا کے دوں گا پھر آپ دے دی جائے گا آپ اسے پانچ لاکھ ایڈوانس پکڑا کے آگئے یہ ایڈوانس کون سا ہے فر سیل آف گوڈز دکاندار نے آپ کو چیزیں بیچنی ہے تھوڑی دیر بعد آپ اگلی گلی میں گئے وہاں پہ ایک لائر کی دکان تھی آپ نے لائر کی دکان پر کیس کر دیا ایک اپنے ساس سسر کے خلاف کہ مجھے جہیز نہیں دے رہے استغراللہ تو آپ نے اس کیس کر دیا ساس سسر کے خلاف کہ مجھے جہیز نہیں دے رہے میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں سوری پہلی بیوی سے اچھا تو ایسے کیا مطلب کیا مطلب ایسے جو مردی بات کروں ہیں اچھا کیا دنیا میں ہے نہیں ایسا تو پھر کہ کیا حیران کیوں ہو رہے ہیں کیا ایسی بات کر دی اچھا چلیں اب مثال ہے اب چلیں ہم باگے اب آپ نے کیس کر دیا ساس سسر کے خلاف ٹھیک ہے کہ جی مجھے جہیز نہیں دے رہے لائر نے کہا پائی جن کیس جیتے ہیں جوتے بات کی بات ہے لاکھ روپری فیز ہے دو ہزار برکت کے لئے ایڈوانس جمع کراؤں آپ نے دو ہزار پیز کو ایڈوانس جمع کر دیا کتنے ایڈوانس جمع کر دیا دو ایک فرنیچر والے کا ایڈوانس جمع کر دیا دوسرا لائر کو نہیں لائر کو لائر کو لائر کو لائر کو آپ نے ایڈوانس جمع کروا دیا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ اسے اگلی گلی میں کہے آپ نے کہا پائی جن آپ کیا کرتے ہیں اس نے کہا چپیڑے مارتا ہوں آپ نے کہا سوری اسے اگرے کے لیے میں گئے تو پائی جنہ آپ کیا کرتے ہیں جب میں لوگوں کو گھر بنا کے دیتا ہوں اس میں میں میپ بھی بنا کے دیتا ہوں یعنی سرویسز بھی دیتا ہوں اور اس میں میں ہینٹیں بجری سیمٹ بھی بیچتا ہوں تو سارے کام اکٹھے کر کے دیتا ہوں آپ کو گھر بنا بنایا تیار ملے گا آپ نے صرف انٹر ہونے وہ نہ ہو سکے تو وہ بھی انشاءاللہ میں کرا دوں گا وہ بھی سرویس میری طرح سے تو میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا جس میں سیل آف گوڈز بھی ہیں اور رینڈرنگ آف سرویس بھی ہیں آپ نے اس نے کہا گھر کروڑ پہ کا بنتا ہے کروڑ پہ سے کام کرنی ہے اگر آپ زیادہ کرتے ہو تو چلو آپ کو کروڑ کا لگا دیتا ہوں تو کروڑ پہ میں آپ گھر لے لو کوئی دو لاکھ روپہ برکت کے لیے ایڈوانس پکڑا دو مجھے آپ نے دو لاکھ روپہ ایڈوانس پکڑا دیا اب آپ نے جو ہے وہ کچھ ایڈوانس فرنیچر والے کو دیا کچھ ایڈوانس لایر کو دیا اور کچھ ایڈوانس ادھر دیا اور سارے ایڈوانسز آپ دے آئے کیش میں ہوئے 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 روکڑا جیب سے نکال کے روکڑے دیے جارہے ہیں پیسے دیے جارہے ہیں دیے جارہے ہیں یہ جو دونوں ایڈوانسز ہیں ان پہ سیکشن 393 کیا مطلب ہے خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے ایکسلنٹ خوشی کی بات ہے یعنی اگر یہ ایڈوانس کیش میں مل جائے تو یہ کہاں چلا جائے گا انکم فرام ادر سورس میں نہیں جائے گا کوئی مستانی خیر ہے یہ ایڈوانس کیش میں دے سکتے ہیں آپ لیکن یہ والا جو ایڈوانس ہے یہاں سیکشن 393 اپلائے بولیں اپلائے غم کی بات ہے زندگی غموں کا دوسرا تیسرا نام ہے اس میں دینے والے کے لئے سزا نہیں ہے یاد رکھئے کہ اس سیکشن میں جس کو پیسے ملیں گے سزا اسی کو ملے گی اگر آپ سیل آف گوڈز کا ایڈوانس پے کر رہے ہوں تو آپ کیش میں پے کر دیں کوئی مسئلہ اگر آپ رینڈرنگ آف سروس کا ایڈوانس پے کر رہے ہوں تو آپ کیش میں پے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ سیل آف گوڈز اینڈ رینڈرنگ آف سروس کا ایڈوانس پے کر رہے ہوں تو وہ آپ کیش میں پے نہیں کر سکتے گوڈز سیل سیل آف گوڈز سیل آف گوڈز سیل آف گوڈز پہ کر رہو پیز شاپکیپر 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 پر ذمکم پر ذمکم موسیفر موسیقی 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 شکریہ جی بھائی بتائیں کتنے کتنے امان کیسے کیسے ہوگی کتنے جمع کتنے دو ہزار جمع یہ دس ہزار کیسے جمع کرنے ہیں اس کو ماروچ پیڑیں بھائی دس ہزار جمع کرنے ہیں ہزار سوچ کے بتائیں یہ دس ہزار کس لیے ہے سیر آف گوڈز کا ہے اس کو تو نہیں ایڈ کریں گے سوچ کے پچھے چندی بھائی چندی بھائی وہ ان دونوں کو لگ لگ سمجھا جائے گا اچھا بھائی اب جو ایڈوانس فرمیچر شاہب والے یہ کیا سمجھا جائے گا یہ سمجھا جائے گا بولیں ایڈوانس ان کیش فور سیل آف یہاں پہ یہ سیکشن نہیں لگے گا اور ہیپی ہیپی سیکشن 39 3 پھر اس کے بعد اگلا جو ایڈوانس اگلا جو اماؤنٹ ہے وہ دو ہزار پہ لون ہے لون کیش میں نہیں مل سکتا آج ہی پڑھا ہے اور گفٹ بھی کیش میں اور اگر اسی سوال میں لکھا ہوتا گفٹ کروس چیک سے دیا ہے تو پھر کتنا ایڈ ہوتا پھر 3000 ایڈ نہ ہوتا پھر خالد کتنا ایڈ ہوتا دو ہوتا ایڈ ہوتا ہے اچھا جی انٹین کا جب منشن نہ ہو تو دیکھیں انٹین کا اگر منشن نہیں بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کیش میں تو کوئی بھی ڈیل نہیں کر سکتا چاہے انٹین والا ہو یا نہ ہو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے کلوز کریں آگے انکام پروپٹی کا سوال کر لیتے ہیں مسے کلوز کر دیں مس یہاں تک انکام پروپٹی موسیقی 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 abc past paper question six abc associates on a building which is on rent the following information is available कराइदारं से कराय कितना है थीस लाग तर आगे इसमें बात लिखी वी है प्रॉपर्टी के चप्टर के नोट्स होंगे यह भाई प्रॉपर्टी के चप्टर के नोट्स भी ले आओ चेप्टर नाइम के दोनों क्लासों में जरा बांड दो कराइदारं से कराया आया है 23 लाग कराय में ये 6 लाग शामिल है बस जतना मैंने स्काइबलू में किया ना वो पढ़के मुझे बताएं 6 लाग का क्या करना है हाइबरेड में माइक दे दें भी शक्त हाथ खड़ा करके बताएगा हाथ खड़ा करके करना क्या है हाथ खड़ा करके बताओ करना क्या फिगर बताओ फिगर किस फिगर को क्या करना है जी ठीक है ठीक है फिर करेंगे क्या किस फिगर को क्या करेंगे जी माइक नहीं हो रहा है जी आन करें बोलें भाई यह फिमेस वाले में जाओ माइक नहीं हो रहा है जी बोलो भाई आप माइक आन करके अगर बोलना नहीं है तो माइक आफ कर दें क्या करने जी भाई छे लाग का माइक पकड़ा था वैसी बस हाँ जी वैल डन भाई इनको सो रुपे नाम दे या इसको बलाईएगा क्लास के इनको सो रुपे नाम दीजेगा अच्छा जी तईस लाक रुपे में से आपने चार लाक माइनस कर देना है तईस लाक रुपे में से आपने क्या करने है जी चार लाक माइनस कर देना है نوٹس کس کو چاہیے ہوں اس کلاس میں تئیس لاکھ میں سے آپ نے چار لاکھ مائنس کر دینا ٹھیک ہے اصل میں دیکھیں لکھا اس نے کیا ہے وہ کہتا ہے رنٹ جو مجھے ملے نا اس میں چھے لاکھ روپیا مجھے ملا ہے ہمارے سال کے یکم جولائی سے شروع ہو کر تین سال کے لیے اصل میں شاید ہوا یہ ہو ادھر میں کسی کو چاہیں گے اصل میں شاید ہوا یہ ہو کہ چھے لاکھ روپے ہے تین سال کا اس میں شاید ایک فرض کریں ایک مہینے کا کرایا لاکھ روپے ہے دو مہینے کا کرایا دو لاکھ روپے تو مالک مکار نے عجیب سی بات کی ہو کہ اس سال کے دو مہینے کا بھی ابھی دو اگلے سال کے دو مہینے کا بھی ابھی دو اس سے اگلے سال کے دو مہینے کا بھی ابھی دو تو میں نے تو اس لیے کہتی ہے تھا کہ نور کرنا ہے کل کیونکہ وہ تھا ہی اسی سال کا اب اگر ہمارے کراہے میں اگلے سالوں کا کرایا پڑھاؤ اور سوال میں واضح لکھا ہوئے کہ ای بی سی ای سو سی ایٹ فالو ایکروال بیسز آف اکاؤنٹنگ ایکروال اکاؤنٹنگ یہ ہوتی ہے جو کرایا اس سال بنتا ہے وہی اس سال کا ہوگا یعنی جتنا عرصہ گھر کرایا پہ رہا وہی انکم میں جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ مل گیا زیادہ تو زیادہ وہ انکم میں ڈال دو اگر لکھا ہوتا ہے ای بی سی ای سو سی ایٹ فالو کیش بیسز آف اکاؤنٹنگ تو پھر چاہے اگلے سالوں کا کرایا بھی ملا ہوتا ہم انکم میں ڈال دیتے مجھے سوچ کے بتائیں اس چھ لاکھ میں اگلے سالوں کا کرایا کتنا ہے is it چار لاکھ اور پورا چھ لاکھ ایک لائن اگر نہ ایک لائن الٹی کر کے لکھی ہوتی for three years commencing from next year تو پھر یہ ہمارے سال کا سارا ہی چھ لاکھ نہ ہوتا اب دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس فگر میں سے مائنس کر دو چار لاکھ ایک طریقہ یہ ہے اس فگر میں سے مائنس کر دو چار لاکھ دوسرا طریقہ یہ ہے مائنس کر دو پورا چھ لاکھ اور پھر آپ کو نہیں 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 ڈالو 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 اس میں تو دو لاکھ ہمارے سال کا بھی ہے یہ دن لوگوں کو پہلا زیادہ اچھا لگے کے دنوں کو دوسرا زیادہ اچھا لگا ہے وہ ہوتے ہیں ایک کا دکھا لوگ ان کو دوسرے سے زیادہ سمجھا جاتے ہیں بس ٹھیک ہے تو چھے لاکھ پورے کو نکال دیں لیکن بعد میں آپ کو خیال آئے گا نہیں 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 دو لاکھ تو ہمارے سال کے اسے ڈال دیں سیکنڈ آپشن ایس چھے میں سے چار اگلے سالوں کے تو چار کو نکال دیں ایک روال اکاؤنٹنگ کا مطلب ہے جتنا سا گھر کرائے پہ رہا اتنا عرصے کا قرائے انکم میں ایڈ ہوگا اب ان دونوں میں سے جو مرضی کر لیں میں اوپر بولا کر رہا ہوں انکم فرم پروپرٹی تئیس لاکھ مائنس چار لاکھ is equal to انیس لاکھ مائنس جطر پروپرٹی آنے روح اجیو ڈال ích موسیقی 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 اچھا بھائی دیپریسیشن نامی کوئی تصور اس لاو میں ہے یا اس کی جگہ ریپیئر الاؤنس پینلس ہوتا ہے دیپریسیشن نام کا تو کوئی تصور نہیں ہے دو لائنیں چھوڑ کے نا تین لائنیں چھوڑ کے پھر میں لکھ رہا ہوں ریپیئر الاؤنس کسی وجہ سے ریپیئر الاؤنس at the rate of 1 by 5 نہیں نہیں ابھی نہیں نکالنا آگے چلیں property tax نکالنا نکالنا اچھا جی کل ہم نے ایک بہت لمبی چھوڑی list پڑھی تھی خرچوں کی پرسوں جو building کا مالک مکان ہوتا ہے نا وہ قرائے دار کو بھائی اسے کو 40 تک کر لے 35-40 جو building کا مالک مکان ہوتا ہے نا وہ قرائے دار کو کہتا ہے کہ تم گھر قرائے پہ لے لو خرچیں سارے میرے ذمہیں بچارہ پھر مالک مکان ریپیر کا خرچہ بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے انشورنس بھی کروارا ہوتا ہے local taxes بھی پے کر رہا ہوتا ہے اور government کو property taxes پے کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ground rent وغیرہ پے کر رہا ہوتا ہے اور خرچے پے کر رہا ہوتا ہے تو بچارہ قرائے دار بچارہ مالک مکان بہت سے خرچے پے کر رہا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ قرائے دار کو رحم آتا ہے اور قرائے دار کہتا ہے مالک مکان کو یار پلیز پلیز اس سال انشورنس میری طرح سے مالک مکان کہتا ہے اتنا رحم خدا کے لیے کتنا رحم تم کر رہے ہو میرے اوپر انشورنس کا خرچہ میرے ذمہیں property tax میرے ذمہیں ground rent میرے ذمہیں interest and loan میرے ذمہیں قرائے دار کہتا ہے نہیں سر اس طفح پلیز پلیز انشورنس پریمیم میرے ذمہ میرے ذمہ جیسے پان سال سے آپ دوست کے ساتھ جا رہے ہوں ایک دوست کھانے کا بلنا دے رہا ہو کسی ایک سال وہ آ کے کہے یار یہ میرے برسند ہو گئے اچھا تو وہ اس نے کیا کہہ دیا بھائیدن یہ میرے ذمہ جیسے اے آپ کالیج میں انٹر ہو رہے ہوں پرنسپل صاحب سیکیورٹی گارڈ کو تنخواہ دے رہے ہوں آپ کہیں نہیں 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 سر زیادہ ہو جائے گی سر سر یہ مجھے دینے دے پرنسپل صاحب بڑے تیز نکلے چپ کر کے کمرے میں آگے دو اب اچھا پرنسپل صاحب کمرے میں آ کے انٹری کیا کریں گے کیسے تو گیا نہیں نہیں انٹری تو کریں گے نا بھائی سیلری ایکسپینس ریبیٹ کیسے کریڈٹ یا خوشی کریڈٹ سٹوڈنٹ کالیج کا خرچہ برداشت کر لے تو کالیج والے یہ انٹری کرتے ہیں خرچہ ڈیبیٹ خوشی کریڈٹ یہ کیس کریڈٹ نہیں اگر کرائے دار مالک مکان کا خرچہ برداشت کر لے تو مالک مکان بھی یہ انٹری کرتا ہے خرچہ ڈیبیٹ خوشی کریڈٹ تو ایک بات یہاں اردو میں لکھیں پہلے تو یہ جو اگلی ایڈیسمنٹ آ رہی ہے نا اس کے ساتھ لکھیں ڈبل ایفیکٹ میوسپل ٹیکسز ایگریمنٹ ویڈ کرائے دار پروائیڈٹ کرائے دار شوٹ پی دار ٹیکسز اس کے ساتھ لکھیں ڈبل ایفیکٹ ای والا ای والا ایفیکٹ ای والا ڈبل ایفیکٹ ڈبل ایفیکٹ کا مسئلہ مردو میں لکھیں اگر کرائے دار مالک مکان کا خرچہ برداشت کرے تو یہ انکم میں بھی جائے گا ایکسپینس میں بھی جائے گا اگر کرائے دار نظر آرہے کون کون نہیں لکھ رہا اگر کرائے دار مالک مکان کا خرچہ برداشت کرے اگر کرائے دار مالک مکان کا خرچہ برداشت کرے جس طرح میں لکھو رہا ہوں تو یہ ایکسپینس میں بھی جائے گا انکم میں بھی جائے گا کہاں کہاں جائے گا ببلو ایکسپینس میں بھی جائے گا انکم میں بھی جائے گا پیپر میں بھی جائے گا پیپر میں آئے گا اگر قرائے دار مالک مکان کا خرچہ برداشت کرے تو یہ ایکسپینس میں بھی جائے گا انکم میں بھی جائے گا جگہ جگہ اپنے گل کھلائے گا بھائی خرچہ تو ہے کیونکہ مینسپل ٹیکس سے خرچہ ہوتا ہے یا پراپٹی ٹیکس سے خرچہ ہوتا ہے انکم میں جانے کی وجہ بریکٹ ہے اگر بریکٹ نہ ڈلی ہوتی تو یہ صرف خرچے کے طور پہ آتا اب اگر بریکٹ ڈلی بھی ہے تو یہ انکم کے طور پہ بھی آئے گا اب اس لئے ایک لاکھ کو خرچے میں بھی لے کے جائیں انکم میں بھی لے کے جائیں جائیں بیٹھے رہیں خرچے میں بھی لے کے جائیں انکم میں بھی لے کے جائیں میون سی پل سپیلنگ یاد ہوگے میون سی پل ٹیکس یہ پل پل ترسا رہے ہمیں ایک لاکھ روپے بلد ہیں کیا آنے بیچ میں مونی سی پل کیڑا ہی نہیں آنا اچھا اس کو انکم میں بھی لے جائیں ٹینینٹ ایکسپینس آف اونر ایکسپینس آف اونر بون بائی ٹینینٹ برداشت کیا ہے کرائے دار نے خرچے میں بھی جائے گا انکم میں بھی جائے گا ہر جگہ جا کے لوٹ مچ استغفراللہ علی کیا میں میں کون سی ایسی باتیں کرتا ہوں کبھی کوئی استغفار کر رہے ہیں کبھی کوئی ایسے کر رہے ہیں میں جا رہا ہوں اچھا جی ٹوٹل کرا دیں مائنس تھا نہیں کرنا نا ٹھارہ لاکھ تیس لاکھ چار لاکھ جواب چودہ یا سولہ ڈیسائیڈ کر لیں جو کرنے ایک رفا چار پانچ چھے بیس وائنس چھے خود نہیں کیا ایٹ کر کے آتے ہیں ناچتے میں اچھا یہ دو ڈائیگرامز بنا لیں اس میں سے پہلی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں دوسری انشاءاللہ کل ایکسپلین کر دوں گا بڑھا لیں آج سیکشن سولہ میں آئیں ایک آجب سی لائن لکھی بھی ہے اس میں آجب سی لائن لکھی بھی ہے لائن یہ لکھی بھی ہے کہ نون ایڈجسسی والمامونٹ ریسیوڈ ان لیشنڈ ٹو بیلڈنگ نون ایڈجسسی والمامونٹ ریسیوڈ ان لیشنڈ ٹو جگہ جگہ لکہ تے ہیں لینڈ اور بیلڈنگ nationale اور بیلڈنگ جگہ جگہ لکھا اور بیلڈنگ تے ہیں لینڈ قیل نان مطلب صرف آес ہے اگر نون ایڈجسٹیبل اماؤنٹ کلولی لینڈ کے کیس میں ملے گی تو اس کو انکم میں نہیں ڈالنا کیونکہ یہ اماؤنٹ آپ کو پتہ ہے واپس ہو جانی ہوتی ہے تو لا میکر نے لینڈ کے کیس میں ریلیکس کر دیا لیکن بیلڈنگ کے کیس میں بیلڈنگ کے کیس میں ریلیکس نہیں کرنا نوٹ کریں سیکشن سولہ نون ایڈجسٹیبل اماؤنٹ ایڈوانس ریسیو سیکشن سولہ موسیقی 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 شلو بھائی ٹھیک ہے کلوس کرو